دیکھیں یہ بدقسمتی سے کوئی جیل کا ٹرائل ٹرائل تو نہیں ہوتا ہے جیل کا ٹرائل سیکریٹیو قسم کا ہوتا ہے وہ اگر آپ نے جس طرح کہا کہ نواز شریف کو اگر آپ نے بادشاہ سلامت بنا نہیں ہے اور اگر نواز شریف کو امران فان کو آپ نے اس طرح سے نکال نہیں ہے تو پھر جو سکرپٹڈ ہے جو کام ہو رہا ہے پھر وہ ہوتا رہے گا لیکن میں ہی کہتا ہوں کہ فریکچرڈ سوسائٹی میں ورنربل ہوتی ہے اس میں ہر قسم کی مداخلت ہر جگہ سے ہو سکتی ہے ان کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے اپنے آپ کو مضبوط کریں کیوں اپنے دشمنوں کو بیچ میں آنے دیتے ہیں اپنے اندر جو ہے اپنے اندر گھس آنے کیوں دیتے ہیں اگر اس طرح سے آپ گھس آنے دیں گے تو ہندوستان پر جو آئی تھی ایک ایسٹ انڈیا کمپنی چھوٹی تھی آئی تھی وہ کچھ باہر سے فوجیں لے کر نہیں آئی تھی آپ کے اپنے اندر سے یہاں ہندوستان سے ہی انہوں نے جو کر کے تو آپ کے جو ہے سارے ہندوستان پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا تو میرا نہیں خیال کہ ہم نے کوئی تاریخ سے سبق سیکھا ہے ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے ہمیں خود کو مضبوط کرنا چاہیے دیکھیں یہ بدقسمتی سے کوئی جیل کا ٹرائل ٹرائل تو نہیں ہوتا ہے جیل کا ٹرائل سیکریٹیو قسم کا ہوتا ہے وہ اگر آپ نے جس طرح کہا کہ نواز شریف کو اگر آپ نے بادشاہ سلامت بنا نہیں ہے اور اگر نواز شریف کو عمران فان کو آپ نے اس طرح سے نکال نہیں ہے تو پھر جو سکرپٹڈ ہے جو کام ہو رہا ہے پھر وہ ہوتا رہے گا لیکن ہم تو عدالتوں سے تبقہ کرتے ہیں کہ عدالتیں جو ہے انصاف دیں گی بنیادی حقوق کو جو ہے آپ پھول کریں گی آئین کی بالا دستی ہوگی کیونکہ ابھی تو سر دست جو ہے پاکستان سرزمین بے آئین بنا دی گئی ہے تو ہم کالا کوٹ تو اسی چیز کا متمنی بھی ہے متقاضی بھی ہے ملتمس بھی ہے متجسس بھی ہے کہ خدا رہا آئین پر عملداری کیجئے گا اور لوگوں کو بنیادی حقوق دیں پاکستان کی جمہور کو ان کا حق کے حقوق آنی